میرے خلاف ہے اپلیکشن دی ہے جو یہ ہے پورا گاؤں ان کا ہے گھڑ ہے ایک فیر درج کرا دی ہے پھر دمکییں بھی دے رہے ہیں پھر دو تین دوست ہیں اگر مجھے مار بھی دیں کچھ بھی کر دیں برحال میں نے اسلام قبول ڈر یا خوف کسی ناظرین سیالکور نیوز کا ساتھ میں ہوں محمد سجاد ناظرین ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں پاکستانی شہری موجود ہیں جنہوں نے ریسنٹ بھی اسلام قبول کیا ہے ان کا نام حمید اللہ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں ان کو السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اسلام قبول کر لیا ہے یہ بہت پہلے سے کر لیا تھا میں نے جو میں نے کچھ خدشات سے میرے اندر وہ میں نے پہلے اس کو کلیر کیا ہے اس کی ریسرچ کی ہے پھر میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کا اعلان سیالکورٹ دارلوم تائج دار مدینہ حضویہ رضویہ شاہ برا اگو کی روڈ سیالکورٹ انتیس پانچ دوہزار بیس کو اور میں نے یہ بقیدہ اعلان کیا ہے اور یہ میرے سنت بنوائی ہے اور اسلام میں داخل ہو گیا ہوں تو اس کے بعد آپ کا دوسرا اپشن ہے کہ اس کے مسائل مسائل تو مجھے آج بھی ہیں اور آگے زندگی تک رہیں گے بہت زیادہ رہیں گے کیونکہ میری دو تین نسلوں سے یہ چلتا آ رہی ہے بہت گہرائی کے اندر پہنچے ہوئے تھے اب یہ آستہ آستہ آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیوں آپ کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دیئے اور کس نے دیئے میرے خلاف اپلیکیشن دیئے جو یہ ہے پورا گاؤں ان کا ہے گاڑھ ہے ایک بہت مضبوط ہے انہوں نے یہ مطلقہ تھانہ کیا کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا گاؤں میرا رلیوں کی میرے گاؤں کا نام ہے مطلقہ تھانہ موترہ تصیل سمڑے آلے موت رہا تھانا لگتا ہے وہاں میرے ابلیکیشن دیئے کہ ہمیں اسے خطرہ ہے اب میں نے اسلام میں داخل ہو کے ان کو مارنا ہے اسلام قبول اسلام کیا کہتا ہے یہ سارے اسلام کو پتا ہے اور اس میں چند بندے ان کے افراد ان کے نام لیتا ہوں بہت زیادہ گئے تھے پندرہ سولہ سے زیادہ تھے تقریبا آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے فیلال میں نے کیا ہے آپ کی بائیف آپ کے بچے اور آپ کی والدین وہ ابھی انہوں نے نہیں کیا اور وہ اس رستے میں نے چھوٹے بائی کو استعمال کر رہے ہیں اچھا ان کا جو رویہ ہے آپ کی فیملی کا آپ کے بچوں کا آپ کی بیوی کا وہ کیا ہے میری بیوی بچوں کا اور ان کا رویہ بہت اچھا ہے اور میری دوسری جو فیملی ہے ان کا ریجیکٹ بہت جو نہ پاسٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے کچھ نہ کوئی اس طرح کیا جائے آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا وہ آپ سے علاق ہو گئے ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہ رہے ہیں ان کو میں نے مطمئن کر کے ساری بات تیہ کر کے پھر یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں کیا وہ بھی اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا وہ اپنے اسی مذہب پہ قادیانیت پہ ہی موجود رہیں گے یہ تو وہ جانتے ہیں فیلحال تو وہ مطمئن ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے آنے کے یا میرے ساتھ رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے آگے تو ان کی دل کی باتیں وہ جانتے ہیں یا خدا تا نہیں جانتے ہیں میں برحل اس بات پہ کچھ نہیں کہتا ہوں اچھا آپ کو کس طرح کی دمکیاں اور تھریٹس ہیں تھریٹس پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ پاغل ہو گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں مرتاد ہو گیا ہے ہمارا اس نے کیا بگڑا جاتا ہے دفع جانے دو پھر اس کے بعد انہوں نے اب ایکشن لینا شروع کر دیا ہے ایف ایر درج کرا دی ہے پھر دمکیاں بھی دے رہے ہیں پھر دو تین دوست ہیں ان کے اپنے ان کو شو کر رہے ہیں جیسے نصیر صاحب ہیں ان کے لمبردار بھی ہیں ان کی طرف سے پھر وہ خارسلین صاحب ہیں پھر ایک شاہ نواز ہے لڑکا اس کی طرف سے وہ اپنے کو سمجھ دیا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اس کو تھوڑا دباؤ ڈالیں گے اور یہ اسلام چھوڑ کے دوبارہ آجے گا اگر مجھے مار بھی دیں کچھ بھی کر دیں برحال میں نے اسلام قبول ڈر یا خوف کسی وجہ سے نہیں کیا اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ نے آپ کے اپنی روح کی حفاظت کے لیے کیا میں نے اچھا آپ نے کسی سے بات کیا ہے جو علماء ہیں کیا آپ نے اپنے مسائل ان کو تک پہنچائے ہیں کیا آپ نے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے کیا آپ نے جو ملوکی عدالتیں ہیں کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے ابھی تک تو میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا علماء اکرام سے میں نے یہ بات کہا ہے انہوں نے کہا تم کیوں نہیں کیا خطرہ تم کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے سب کو انفام ہونا چاہیے حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے دینی لیول پہ ہونا چاہیے یہ اسلام کے اوپر یہ لوگ دہشتگردی پھلا رہے ہیں اور یہ تنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اب میری ریکویسٹ ہے حکومت سے دور حکومت سے اور یہ علماء اکرام سے کہ زندگی موت تو خدا تعلیٰ کے آت میں یہ کسی نے بیانا مگر یہ ہے کہ نجاز زیادتی یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اگر یہ ہوتی ہے تو میرے جو نہ ہی ان لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کرتے بھی ہیں اور آگے سے کرنی بھی ہے کیونکہ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے آپ کو گاؤں کے اندر جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ کو کس طرح کے وہ سامنے شوہ نظر آ گیا کوئی یہ جو نے درخواست دی ہے آپ کے بھائی نے آپ کے خلاف کیا درخواست دیا درخواست دیا کہ اب اس نے اسلام قبول کر لیا وہ ایک طرح یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا اور دوسرا میں خلاف درخواستیں بھی دے رہا ہے جب مسلمان کیا کہتا ہے کہ کسی کو مار اسلام کیا کہتا ہے نہیں کیا درخواست دیا درخواست دیا کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے اس نے اسلام قبول کر رہی ہے میری مال اور جان اور سب کو تحفظ نہیں ہے مجھے تحفظ دیا جائے اور یہ اتھانے والے کہہ رہے تھے کہ جو تفتیشی افسر تھا جان مال کر تحفظ ہو اس کو چاہیے اپلیکیشن دینا تم لوگ تو پوری فیملی برادری خاندانے گڑ تم سے خطرہ اکیلے کو یہ سب کو ہے خطرہ تو اس کو ہونا چاہیے یہ ہمارا بھائی ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں تو یہ صرف چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اصل رستہ کیا پہلی بات تو یہ میں چاہتا ہوں جو میری دلی ہے خواہش ہے باقی چاہتا ہوں کہ مجھے کسی قسم ہر قسم کا تحفظ چاہیے گورنمنٹ سے تحفظ چاہیے متعلقہ تھانے سے قانون سے ڈی پیو صاحب سے تحفظ چاہیے جی ناظرین آپ نے سنا حمید اللہ کی گفتگو کو سنا اس نے مرضیت سے اسلام قبول کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھے میری لائف کو پاکستانی کو جو ہے وہ تحفظ ملنا چاہیے اور کیونکہ یہ شخص جو ہے جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے تو فوری طور پر اس کو جو ہے وہ تحفظ دیا جانا چاہیے مجھے دیدی اجازت محمد سجاد شالکور نیوز ڈس کا